موازیر اعظم مران خان کا کہنا تھا کہ معاشی شعبے کے حوالے سے مزید اچھی خبریں آ رہی ہیں مہنگائی میں کمی کی ہماری کوششیں بہتری نتائج لا رہی ہیں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سی پی آئے اور بنیادی افراد زہر اگست دوہزار اٹھارہ سے بھی پہلے والی سطح پر آ گئے ہیں میں نے اپنی معاشی ٹیم کو چکننا رہنے اور مہنگائی کنٹرول رکھنے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے وزیر دفاع پرویس خردک نے وضاحتی ٹویٹ میں کہا ہے کہ تقریب میں واضح کیا کہ عمران خان کے مجھ پر بہت احسانات ہے ان کا مقروض ہوں ہماری کوششوں اور وزیر اعظم کی وجہ سے اپوزیشن کو شکست دی اس سے پہلے پرویس خردک کی کارنر میٹنگ کے ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ خرابی کریں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہ چلے پورے پاکستان کے اپوزیشن میری عزت کرتی ہے اسمیلی کے سارے ممبران کو سنبھالتا ہوں عمران خان کی حکومت میں اگر میں خرابی کروں تو ایک دن بھی نہیں جل سکتی کارنر میٹنگ میں وزیر دفاع نے وزید کہا کہ میں جس سے اختیار لے لوں تو وہ خود ہی صفر ہو جاتا ہے یہ میری محنت اور کوشش ہے کہ آج میں پورے پاکستان سے مقابلہ کر رہا ہوں عمران خان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسد ابر نے کہا ہے کہ سنا تھا کہ آج کوئی استیفہ دینے والا ہے وہ جو مرتضی باسی وغیرہ کے مو پر مارنے تھے وہ استیفہ کہاں گئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ پر اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسد ابر کا کہنا تھا کہ سنا تھا کہ آج کوئی استیفہ آنے والا ہے ہم سے جو استیفہ مانگے تھے وہ جو ملنے نہیں تھے ان کو چھوڑیں وہ جو مرتضی باسی وغیرہ کے مو پر مارنا تھے وہ استیفہ کہاں گئے وہ استیفہ کہی اپنے ہی مو پر تو نہیں مارے گئے تحریک انظاف کے رہنما فروخ حبیب کہتے ہیں کہ بلاول بھٹوں اور مریم نواز عوام سے معافی مانگے پورے ملک میں کرونا پھیلانے میں یہ لوگ ذمہ دار ہیں فروخ حبیب نے کہا کہ فسد الرحمان کہتے ہیں کہ پتا نہیں تھا استیفہوں کے باوجود سینٹ الیکشن ہو سکتے ہیں اپوزیشن کا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ لوگ اس ملک میں مری لانڈرنگ میں ملوث رہے مولانا کی اپنی جماعت کے لوگ ان کا بھانڈہ پھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ براوڈ شیٹ پہ اپوزیشن کی فراوڈ شیٹ کھل کر سامنے آگئی جبدہ کے سرور محل میں نواز شریف تھے جو سرور لیے اس کی قیمت عوام نے دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی تجربان مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ مسلط کردہ ٹولے کی تاریخی کرپشن ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے اور اس کی بنیادیں ہلا رہی ہے عمران صاحب نے پورے ملک میں ہر سطح پر کرپشن کی منڈی لگائی ہوئی ہے مریم اورنگ زیب نے اپنے بیان میں کہا کہ آج پیسہ کھلاو تو آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے پیسہ کھلاو تو بیمار بچے کو اسپتال لے جا سکتے ہو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل لائی پہ جھوٹ بولتے کرپٹ عمران صاحب جھوٹے کرائی کے تجوان رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں عمران صاحب نے جھوٹ پر جھوٹ بولا کہ یہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا ڈیٹا وزیراعظم نواز شریف کے دور کا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا ڈیٹا بھی نواز شریف کے سر تھوپنے سے پتا چل گیا کہ عمران صاحب کے جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں عمران صاحب نے نہ صرف خود جھوٹ بولا بلکہ کرائی کے تجوانوں کی فوج زفر موچ کو بھی مسلسل جھوٹ بولنے کا ٹاسک دیا سیالکوڈ انتظامیہ نے مسلم لیگ نون کے رانما خاج آصف کے مبینہ ہاؤسنگ کالونی کے خلاف کارروائی کے دوران دفاتر مسمار کر دی ہے آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری اور کارپوریشن کی چار سو سے زائد گاڑیاں شریک ہیں پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے آپریشن کے دوران پولیس اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں تلخ کلامی ہوئی سابق میرے توحید اختر کا کہنا ہے کہ لیگی رہنماؤں کو بترین سیاس انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے فادر کے اندر 6 کروڑ 32 لاکھ روپے بوجود تھے جو نہیں نکالنے دیئے گائے گورنر پنجاب چودی سرور رہ کا کہنا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے لوگ بکتے ہیں جو سسٹم لانا چاہتے ہیں پہلے آپوزیشن خود یہ سسٹم چاہتی تھی کرپشن کے خاتمے کل اوپوزیشن کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودری محمد سرور نے کہا کہ کسی نے میرے ذمہ یہ کام نہیں لگایا کہ میں اوپوزیشن کے ووٹ توڑوں جبکہ میں نے سینٹ کا الیکشن جیتا تھا تو مجھ پر بھی الزام لگا تھا مجھ پر بھی جب الزامات لگے تو کہا گیا کہ تلاشی دو انہوں نے کہا کہ تمام افراد کا بتایا تھا جنہوں نے مجھے ووٹ دیا تھا بخالفین بھی مانے کہ مجھے جنہوں نے ووٹ دیا میری محبت میں دیا گورنر پنجاب نے کہا کہ کبھی ہارس ٹریڈنگ کی نہ اس پر یقین رکھتا ہوں وزیرالہ پنجاب اسبان بزدار نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم کا بلا مقصد احتجاج دم توڑ چکا ہے اوپوزیشن کے پاس ماں سوائے شرمندگی کے سوا کچھ نہیں بچا وزیرالہ پنجاب اسبان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جھوٹ اور منفی سیاست زیادہ دیر تک نہیں چلتی اوپوزیشن جماعتوں کا غیر فطری تحاد اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان اناثر نے قومی مفادات کو یکثر فراموش کیا ملک کی ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے والوں کو عوام بری طرح مسترد کر چکے ہیں وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ اوپوزیشن جماعتوں نے ہر واقع پر ترقی کے سفر کو روکنے کی کوشش کی مشکل حالات کے باوجود آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے وزیراعظم کے باون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ پی پی اور نون لیگ نے فضل رہبان کو بومبا کی گڑیا بنا ڈالا ہے مولانا پی پی نون لیگ کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی دو سیٹس میں سے ایک ان کو دیں باون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ فضل رہمان پہلے کہتے تھے کہ کسی صورت سینٹ الیکشن نہیں ہونے دیں گے سند اسمبلی استیفے دے دے تو سینٹ الیکشن نہیں ہو سکتے پی پی نون لیگ سے دو کا کھانے کے بعد اب اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نا صرف ان سب کی کرپشن نورہ کچھتی کو بے نقاب کیا سیاسی مارکیٹ میں ان کو ان کی اصل قیمت دو کے ساتھ ایک فری پر لے آئے اردہ کہنا تھا کہ نیا اینارو تو نہیں اب خان پچھلے کا حساب بھی لے گا سند اسمبلی میں قائد ازبختلاف حلیب عادل شیخ نے وزیر علیہ السند سید برادلی شاہ کی کارکردگی پر ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ ان کا چراغ بجھنے والا ہے سند میں اندھیر نگری چوپٹ راج کا قانون چل پڑا ہے جس کی مثالیں سامنے آ رہی ہیں سند حکومت کی کارکردگی پر پی ٹی آئی کے سند اسمبلی و اپوزیشن لیڈر حلیب عادل شیخ نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ وزیر علیہ السند جاتے ہوئے بقیہ رہ جانے والے غیر قانونی کام بھی جانا چاہتے ہیں سند کی بیوروکریسی بھی وزیر علیہ کے ان کے غیر قانونی کاموں میں ہاتھ بدوا رہی ہے پی ٹی ایم کے حالات بھی جماعت اسلامی جیسے ہو چکے خورم شیر زبان کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کا استیفے لینے اور دینے کا سکرٹ بھی ناکام ہو چکا ہے استیفوں پر بغلے بجانے والوں کی 31 جنوری بھی آ چکی امید ہے پی ٹی ایم قیادت کو یوٹنگ کی اہمیت سمجھ آ گئی ہوگی قوم کا پیسہ زائے کرنے والے قوم کا وقت زائے کر رہے ہیں عمران خان پاکستانی قوم کی سیلیکٹ کردہ وزیراعظم ہے اور اسما بخاری کہتی ہیں کہ فردوس باجی پاکستانیوں پر غربت اور مہنگائی والے جن مسلط ہیں آج ڈالر کا ریٹ ایک سو ساٹھ لیٹر پیٹرول ایک سو نو اور بجلی کا یونٹ چودہ روپے کا ہے اسما بخاری نے مزید کہا کہ نواز شریف کے دور میں ڈالر نوے پیٹرول ستر اور بجلی کا یونٹ آٹھ روپے کا تھا خوشحالی صرف عمران خان کے ارد کے بیٹھے لوگوں کی جیب پر آ رہی ہے اور پاک فضائیہ کا خصوصی تیارہ کرونا بیکسین لانے بیجنگ کے لیے روانہ ہو گیا ہے سبائی و زلائی سطح پر ویکسین کارڈینیشن مراکس قائم کر دیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ویکسین قیامت پر ملک بھر میں جامح حکمت عمری تیار کر لی گئی ہے اس تام آباد میں ویکسین رکھنے کے لیے تمام ضروری اختامات اٹھائے گئے ہیں سندھ اور بلوچستان میں بھی ویکسین بھیجی جائے گی پاک فضائیہ کا آئیل سیون ایٹ خصوصی تیارہ کرونا بیکسین لانے کے لیے نور خان اربیس سے چین کے دارل حکمت بیجنگ کے لیے روانہ ہو گیا پہلی کیب میں کرونا بیکسین کی پانچ لاکھ راکے لائے جائیں گی چینی وزیراعظم اتیا کی گئی کرونا بیکسین پاکستان کے حوالے کریں گے جو اسپطالوں میں خطبات سے انجام دینے والے ڈاکٹرز اور طبی اور غیر طبی عملے کو لگائے جائیں گی چین سے کرونا بیکسین اٹھرایا آج سے بھرے خصوصی کول باکسز میں پاکستان لائے جا رہی ہے دوسری شانی بہت سامحباب میں ویکسین کے ذخیرے کے لیے تباہم ضروری اختیابات کر لیے گئے ہیں صوبوں کو ویکسین کی منتقلی کے حوالے سے بھی تباہم تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ان سی او سی میں ویکسین ناہ نرو سینٹر رجب کے صوبائی اور زلائی سطح پر ویکسین کارڈینیشن اینڈ ایڈمینسٹریشن سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید چونتی سمبات ہوئی ہیں ملک بھر میں کرونا سے جانبھا قفرات کی تعداد گیارہ ہزار چھائسو ستاون ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ جوالیس ہزار رہ آٹھ سو تیرہ ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید ایک ہزار پانچ سو نمیانوے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں لاہور میں کرونا سو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں مجموعی طور پر اکتیس دگانوں سٹورز کو سیل اور پچپن ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ہے شال امارٹان میں سترہ دگانوں سٹورز کو سیل اور تیس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ہے کینٹ میں بارہ دگانے سٹورز اور دو ہوتیل سیل کر دیئے گئے کرونا سو پیس پر سختی سے عمل درامت کروائے جا رہا ہے ڈی سی لاہور مدسر ریاض ایسا کہتے ہیں جینیل پرل قتل کیس میں ملزبان کی بریت کے خلاف اپریل وفاقہ بیسندھ حکومت کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اٹرانی جینرل آفیس نے فریق بننے کے تصدیق کر دی ہے لارجر بینچ تشکیل دینے کے درخواست بھی دائر کی جائے گی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ڈینیل پرل قتل کیس کے چار ملزبان کی رہائی کا حکم دیا تھا ملزبان میں احمد عمر شیخ، فہد نسیم، سلمان ساقب اور محمد عادل شامل ہیں اسی حوالے سے ڈینیل پرل کیس میں ملزبان کی بریت کے خلاف سندھ حکومت کے اپیل کے بعد وفاق نے سبائی حکومت کے نظر ثانی اپیل میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اٹرانی جینرل آفیس نے نظر ثانی اپیل میں فریق بننے کے تصدیق کر دی ہے ترجمان اٹرانی جینرل کے مطابق وفاقی حکومت جلد فیصلہ کے خلاف ترخواست دائر کرے گی وفاقی حکومت نظر ثانی اپیل کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے بھی درخواست دائر کرے گی سندھ حکومت کے ساتھ مل کر انصاف کے لیے تمام تر قانونی اقدامات اٹھائے جائیں گے پی آئی اے کا فضائی مزبان کینیڈا میں مبینہ طور پر لاپتہ ہو گیا ہے رمضان گول اسلام آباد سے ٹورانٹو پہنچا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ ذابطے کی کارروائی کا فیصلہ کینیڈین امیگریشن آثورٹی کو آگاہ کر دیا گیا ہے جہاز کے عملے میں شامل فضائی مزبان رمضان گول اسلام آباد سے پی آئی اے کی پرواز پی کے سیون نائن ایٹ سے ٹورانٹو پہنچا تھا جس کے بعد پوری سٹارٹ طور پر لاپتہ ہو گیا کینیڈا کے سٹیشن مینجر نے ایرپورٹ آثورٹی کو مزبان کے لاوطہ ہونے کی اطلاع دی جبکہ پی آئی اے انتظامیہ نے فضائی مزبان کی کینیڈا میں گمشدگی کا نوٹس لے لیا اور کینیڈین امیگریشن آثورٹی کو بھی فضائی مزبان کی گمشدگی سے متعلق آگاہ کر دیا ہے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے پوری خبر یہ ہے کہ پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے یہ اکم فروری سے پیٹرولی مستوات میں بارہ روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے ڈیزل دس روپے لیٹر بہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے اوگرا کے قیمتوں میں اضافے کی سامنی پیٹرولی مستوات کو ارسال کر دی گئی ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے پریک کے بعد موسیقی